فائنلی پاکستان has a new identity a soft identity something we could all be very proud of عرشد ندیم تمہیں قوم کے جانب سے سلام بہت شکریہ اس زمین کو بنجر کرنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی ہیں لیکن قدرت پھر سے ہماری دھرتی ماں پر ایسا کوئی ہیرہ اتار دیتی ہے جس سے وہ جو امید ہے وہ قائم ہو جاتی ہے short of words goose bumps tears in my eyes and that's just not me یہ کہانی ان سب لوگوں کی ہے جو محسوس کرتے ہیں اس تکلیف کو کہ کتنی زیادہ پاکستانی قوم میں potential ہے اور وہ کس طرح misdirected ہوئی بھی ہے کیا کہنے آپ کو چائے پانی ودباسد صبحانی میں کشام دیت اور میں نے اس سے بہتر موقع نہیں سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ رابطہ بھال کیا جائے دل کی بات کی جائے negativity پھلانے والے بہت سارے لوگ ہیں دردہ آپ دیکھیں تو وہ شام کو آکے بیٹھتے ہیں آٹھ بجے اور کچھ اس سے پہلے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ویسے تو 24 hours کی جو news ہے اس میں back to back کچھ نہ کچھ ایسے آتا رہتا ہے مگر شاید قدرت کو کچھ اور منظور ہے ہمیں بہت شوق چڑھا ہوا ہے دنیا کی تاریخ شاید پڑی نہیں ہے جس طرح کا change آتے ہیں وہ صرف evolution کے ذریعے ممکن ہے revolution bloodshed لے کے آتا ہے اور miss directed ہو تو آپ پھر واپس پٹری پہ نہیں چڑھ سکتے عرشد عدیم کا ادھر پاکستان کے لیے یہ gold medal جیتنا پاکستانیوں کو امید کی نئی کرن دکھانا ہے اس کا جو سفر ہے اس سے آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح سے واقف ہوں گے اب تو credit لینے بہت سارے لوگ پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے جس نے جو اچھا ان کے ساتھ کیا وہ بہت اچھی بات ہے وہ بھی مبارک بات کا مستحق ہے بٹ یہ کوئی ٹیم سپورٹ نہیں ہے اس میں کھلاری کا رول جو پرسنل رول ہے وہ بہت اہم ہے شاید وہ وقت آ چکا ہے جب آج آپ یہ جو ٹیم بیس سپورٹس ہیں اس کے بجائے انڈیویجول سپورٹس میں زیادہ انویسٹ کریں now is the time now is the time جب گورنمنٹ بھی جو ہے وہ خواہے غفلت سے جاگ جائے اور ایسے لوگوں کو اپنی ان اولمپک کمیٹیز کا ہیڈ لگانے کے بجائے ان لوگوں کو لگایا جائے جو اس کے اہل ہیں جو ڈانامکس سمجھتے ہیں this is the time this is just not about کہ ابھی opportunistic ایک approach اپناتے ہوئے آپ کیا کریں یہ پیسے announce کر دیں اس کے نام یہ کر دیں گے بھائی آپ facilitate کریں آپ اور لوگوں کو streamline کریں ان کو مواقع دیں کہ وہ نکل کر اپنے وطن کے لیے بہت سارے کارناہ میں اجام دے سکیں تاکہ normalcy کی فضاء ہو problems کیا صرف پاکستان میں ہیں یا ہمارے اس خطے میں problems پوری دنیا میں ہوتے have اور have nots کی جنگ کب سے چلی آ رہی ہے but نوجوانوں کو آپ صحت مندانہ opportunities دیتے ہیں کھیل کے میدان عباد کرتے ہیں آپ اس لیے arts ہوتا ہے اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ آپس میں جمع ہو کر نئی تحریک کا آغاز کرتے ہیں جو خوشحالی کی تحریک ہوتی ہے نہ کہ وہ سب لوگ جو کہ جب ان کو حصہ مل جائے when they get their apple pie they are happy and when they are not تو obviously سب غلط ہے i don't want to get into some negativity but now is the time جب پاکستان کا نوجوان اٹھے اور سمجھے اس بات کو کہ میں جو ہوں اگر کسی جگہ دھرنا دے کے بیٹھ رہا ہوں ہر چوتھے دن فیضاباد میں جا کے تو وہ کس کا میں سرف کر رہا ہوں پرپس بات کرنے کے اور بھی تو بہت سے طریقے ہیں جب وہاں پر آکے آپ بیٹھ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا وقت تو ضائع کر ہی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی ambulances جنہوں نے ادھر سے گزرنا ہے اس کا آپ رسطہ روک رہے ہیں کتنے لوگوں کی جو دہاری ہے وہ ماری جاتی کیونکہ وہ بیچارے لو لیبر لو کاسٹ لیبر کرتے ہیں they find it difficult تو یہ it's about priorities مزے کی بات گئے ہے fun fact کہ عرشن ندیم کے اس سارے سفر میں ان کے ساتھ جو ایک ان کے مدے مقابل بھی رہے اور ان کے لیے بڑی سپورٹ بھی رہے وہ تھے نیرہ چوپڑا جو یہاں انڈین پلئیر نیرہ چوپڑا جو کہ جیولن تھرو میں ان کے ساتھ ساتھ آگے رہے عرشن ندیم میں پوٹینشل تو نظر بہت ساروں کو آیا پاکستان میں بھی لیکن ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا جو ایکوپمنٹ ہے اس کو پروپرلی خرید سکیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ایک ایتھلیٹ ہے اس کو اپنی تیاری کے لیے کتنے زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے بچارے لوگ تو اپنے بجلی کے بھیلی مشکل سے بھر پاتے ہیں تو جو لوگ سپورٹس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا وہ پروٹین کا سوچ ڈھوننا اچھی ڈائیٹ رکھنا اچھے ٹرینرز رکھنا انڈیا کی بات کریں تو آج سے بارہ پندرہ سال پہلے انڈیا جیسی فلم اپنا سب سے بڑا سٹار شارو خان کو از ایکوچ دکھا کے ہاکی کی طرف ترگیب دیتا ہے بھاگ ملکہ بھاگ آتی ہے پھر سلطان بنتی ہے رہی ایسی فلم بناتے ہیں وہ آبیسلی انڈین گورنمنٹ خالی وہ نہیں بنا رہی ہوگی اس کے پیچھے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوگی تو پاکستان میں بھی جب پاکستان میں بھی میڈیا کو یوٹیلائز کیا جائے تاکہ نیگٹیوٹی کم ہو لوگوں کو اپورچنیٹیز ملیں اور پاکستانی قوم پھر سے فخر کرسکے اپنے ان نوجوانوں پر جو ستاروں پر کمنڈ ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں جی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا اوکیئن ہے یہ نیا ریکارڈ بنے اولمپک کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہے پاکستان کا جھنڈا بلند ہوا ہے ویسٹن میڈیا میں پاکستان اور پاکستانیوں کا نام بہت پوٹینشل ہے پاکستان میں اب جس طرف دیکھ لیں پاکستان میں پوٹینشل ہے but they're not getting the breeding grounds as i said earlier as well nonsensical talks for hours and there is no respite at all اور معاملات ادھر کے ادھر ہی ہیں کتنی ہم نے ترقی کر لی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہم کتنی ترقی کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں in life we have to choose either we have to stay bitter or we can strive to be better میرے کئی دوست مجھے کہتے رہے کہ یار تم بات کیوں نہیں کرتے ہو تو میں یہی وجہ بتاتا تھا کہ ہمارے ادھر ابھی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے کیا بات کریں جس سے بات کرو اس نے رٹا رٹا جو دن رات براڈ کاسٹ ہو رہا ہے وہ بول دینا ہے مشکلات ہیں اسے کوئی انکار نہیں کرتا بالکل مشکل لگتی ہے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت 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 ہم ہم ناومید ہوتی کہ ابھی بھی ناومید نہیں ہونا اور ہم تو مانتے ہیں اس بات کو یہ میسج ہے کہ ناومید نہیں ہونا کیسے ہم ناومید ہو سکتے ہیں ہر تاریخ رات کے بعد ایک روشن صبح ہوتی ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب بہت سارے اور لوگ بھی ریلائز کریں گے پڑی world history پڑی چانیے آپ کو ان چیزوں میں interest ہی نہیں ہوگا سنت کبیر basically talks about کہ دنیا بری لکھتی تھی اپنے میں جھانکی ماری تو اپنے سے برا کون ہے اپنے میں اتنے مسائل ہیں تو زندگی ایک گفت ہے اس اگٹیوٹی آپ کے اردگرد پھلاتے ہیں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرس ہیں you have to understand that ارشد ندیم اور پھر نیرہ چوپڑا کی بات کروں تو جو ان دونوں کی کامرائٹری ہے جو ان کا اپس میں دوستی ہے جو ان کا ایک تعلق ہے جو خاص طور پہ ان کی ماں گزر کے جاتے تھے ملتان اور پنجاب والے ایریاز میں تو ادھر ایک بڑا اچھا ٹرک ہوتیل تھا تو ادھر ہم بیٹھتے تھے میں میری ٹیم کے لوگ جب ہم کام کر ریلیف کے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ماں نے جو بات کہی تو ماں ماں ہی ہی یہ ہیں لیندہ چڑھدہ پنجاب ادھر جڑا ہے جو نیرے چوپڑا کی مدر ہیں وہ ہریانہ میں کہیں ہیں یعنی اتنی ہی دیر جتنی اسلام بات جاتے ہوئے میہ چننو سے ارشد کو لگے گی اگر وہ انڈیا کی طرف جائے تو وہ ادھر پہلے اس سے پہنچ جائے گا اتنا فاصلہ ہے یہ پیار ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ نے اپنے ڈیفرنسز کو بریج کرنا ہے یہ آپ کو گوڈ شند opportunity ملی ہے these are the one جن کو آپ نے دیکھ نا ہے individual sports once again it shows the potential of Pakistan جانگیر خان جان چیر خان نا شد ندیم we have these boys and we have much more potential in our girls as well they need an outlet they need a platform to express themselves بہت سارے لوگوں کو تو موقع ہی نہیں مل پاتا ہمارے ہاں تو ایسی doctor کی جاتی ہے medical اور پھر نہیں موقع دیتے تو یہ تو ایک الگ کہانی ہے بہت بہت سری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن آج خاص پر کیونکہ ارشل ندیم کا دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس کا دن ہونا چاہیے اس کا مہینہ ہونا چاہیے 14 to august کو بھی اس کو celebrate کریں and beyond that take it forward to the times جتنا ہو سکتا بات کیجئے یہ کیونکہ صرف positivity دے گا آپ کو یہ اور neerage انڈیا میں بھی جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی سوچیں isn't it the best way to compete with each other though we don't need to because we can all progress together we can disagree and we can still be brothers we can still be friends that's how life should be because it's a very short stay here the earlier we come to know the better جاتے ہوئے بس ایک اور personal بات شیئر کرنی ہے ایک feeling تھی چاہ پانی کے حوالے سے میرے دوست سادی who passed away recently it's been few days but still it's very hard to believe he was the one who actually came up with this name chai paani with basit subhani i was in lahor but we didn't get because of covid i have done television for a very long time and radio as well i needed to connect with my audiences which i have through many ways on the twitter spaces facebook live videos and even some of the youtube videos but i plan to do it on a very regular basis because now i think that stage when you about a new people have hope and we are standing there so this chai paani with basit subhani that's where he came up with and he said it rhymes well very good creative guy so he said do and do all the is gone when you mince on the issues go so this جس دن ہم سمجھ جائیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا اپنا خیال رکھے گا مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا